میرے پیارے دوستو مزرگو عزیز بھائیو اور انقلابی مسلم لکھ پاکستان کے ممبران اور عودے داران اور سپوٹرز سب کو السلام ہاتھ پیارے دوستو ہماری جیسا کہ آپ کو پتایا ہمتا باہر میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کارکنان کی ممبران کی جو جو ہمارے پارٹی کارکنان ممبران تو ہمجھے داران یہاں پر مجھون ہے وہ تو اس پارٹی کا مقصد اور اس میٹنگ کا مقصد جانتے ہیں تو باقی دوست بھی تشریف تایا کریں لازمی شروع میں نے گواہ پڑھی ہے اپنی بات سے ہم نبی کے نام سے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے جو اس وقت ہندوستان میں انڈیا میں ایک اندو خبیص عورت نے ایک برد زمان استعمال کی ہے اپنی خباست دکھائی ہے ہمارے نبی کے خلاف یہ مسلم امہ کے جاگڑے کا وقت ہے وہ بھول گئے ہیں وہ بھول گئے ہیں محمد بن قاسم کو اور یہ ہمارے لیس انڈی ہمارے بڑے پیارے بھائی آمر چیما شہید ان کو بھول گئے ہیں کہ انہیں ناروے میں کیا کیا تھا پوچھو درہ انڈنمارک والوں سے پوچھو درہ ناروے والوں سے پوچھو درہ مرکہ والوں سے کہ ان کو کس طرح ٹگنی کا ناج لچایا اور کس طرح ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا ان کو گھٹنوں پر لے آئے آپ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری پڑھنے آپ کو پتہ چاہدے گا کہ نبی کی بات پر نبی کے خلاف زبان استعمال کرنے والے اور بولنے والوں کے ساتھ مسلمانوں نے اہل اسلام نے کیا کیا یہ ہم وارننگ دے رہے ہیں ان کو اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں وارننگ نہیں دی جاتی ہے یہ وارننگ ہم ایسی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں ہندووں کے خلاف ہم انڈیا نہیں کہا سکتے کیونکہ انڈیا میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اسلام کے ساتھ عدین کے ساتھ نبی کی ایک اشارے پر نبی کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے پر تیار ہیں سب ہی مسلمان تیار ہیں الحمدللہ صرف ان کو یہی بتانا ہے کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں اور جس نے یہ خواست اور یہ الفاظ بولے ہیں اس کا سرکلم کر دے ان کی گورنمنٹ ان کے ادارے ان کی ججز ان کی عدلیہ خود ہی اس کو پنشمنٹ دے ورنہ اگر مسلمان نکلے روڈ پر مسلمان نکلے سڑگوں پر تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا نیست و نبود ہو جائے گا ہندوستان لہذا اگر آپ نے انڈیا کو بچانا ہے تو اس کا سرکلم کیا جائے گا دوسری بات اب اپنی ملکی صورتحال پر میں آتا ہوں ملکی صورتحال ایسی ہے کہ گرمی کا موسم ہے ماشاءاللہ گرمی تو آتی ہے سال آتی ہے لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ظلم کی آراد ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بیجلی جو ہے آپ سب جانتے ہیں بیجلی الیکٹرک پاور جو ہے یہ ریڈ کی اڈی ہے کسی بھی کاروبار اس کے بعد فیول کٹرل یہ جو ہے یہ ان دو چیزوں کے بغیر کوئی کام نہیں چاہتا ہے کاروبار نہیں چاہتا ہے اس وقت کاروبار کی صورتحال پرے ملک میں بہت بران ہے اور فیول کا ریٹ دن با دن بڑھ رہا ہے بیجلی کا ریٹ دن با دن بڑھ رہا ہے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے مزدور طبقے کے ناس پچھلی میٹنگ میں بھی پچھلی کانفرنس میں بھی میرا یہی مطلطہ یہی میرا پیان یہی میرا موزد تھا کہ ہم نے مزدور کے لیے اٹھنا ہے مزدور کو اٹھانا ہے کہ مزدور خود بھی اٹھے صرف یونین کے سر پر نہ بیٹھا ہے کہ ہمارا جو یونین کا صدرہ ہوئی سب کچھ کرے گا نہیں ہمارا جو مینجرہ ہوئی سب کچھ کرے گا نہیں جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوگئے آپ کو حق نہیں ملے یہ دنیا کا دستور ہے یہاں پر جو حق کے لیے کھڑا ہوئے اس کو حق ملے لہٰذا میری آپ سب سے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے اپنے دوستوں کے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوگئے تاکہ آپ کو آپ کا حق ملے شمید شاہ یہاں رہا اللہ بہت رہے ہیں شاہ بہت رہ ніب